دائیں جانب کا جو دانت ہے اس کا علاج اور ہے اس کا سباب بھی چونکہ اور ہے تو اس کا علاج بھی اور ہے بائیں جانب کے داڑیں یا دانت ان میں درد ہے تو ان کا سباب اور ہے اور ان کا علاج بھی اور ہے وہ میں دونوں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اس مریض نے یہ تو ذکر نہیں کیا بہرحال میں ذکر کر دیتا ہوں اگر تو دائیں جانب کے داڑ میں درد ہے یا دانت میں درد ہے اور رائٹ سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ دائیں سائیڈ ہے تو اس کا علاج اس طرح کریں کہ لونگ تین عدد دارچینی انگلی کے دو پوروں کے برابر کے ٹکڑی اتنی مقدار میں لونگ دارچینی تھوڑی سی پتی ڈال لیں ایک کپ پانی کے اندر یہ تینوں چیزیں لونگ دارچینی چائے کی پتی یہ تین چیزوں کا کاوہ بنا کر پیئیں اور اس کے فوراں بعد ہی درد کم ہونا شروع ہو جائے گا یہ بہت اچھا رزرٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ نے آدھا پونہ گھنٹے انتظار کرنا ہے آدھا پون گھنٹے کے اندر کے بعد بھی اگر درد ہو رہا ہے دوبارہ پھر یہ پی لیں جب تک یہ درد ختم نہیں ہوتا روکتا نہیں ہے وقتاں فوقتاں گھنٹے بعد ڈیڑھ گھنٹے بعد دو دو گھنٹے بعد یہ کعوہ پی سکتے ہیں اگر قبض ہے تو اس کے اندر انجیر شامل کر لیں یا شہد شامل کر لیں تو بہرحال اس سے مسئلہ حال ہو جائے گا لیکن ایسے مریض کو رائٹ سائیڈ کے دارد کے درد کا جو مریض ہے ایسے مریض کو ٹھنڈی کوئی بھی چیز نہیں استعمال کرنی چاہیے یہ حتیٰ کہ دودھ والی ساری چیزیں ہر وہ چیز جس کے اندر دودھ شامل ہے ان سے بریک لگانی پڑے گی اور رہا درد کا درد دارد کا درد جو لیفٹ سائیڈ پر ہوتا ہے بائی جانب ہوتا ہے تو اس کے علاج میں یہ روٹی بند کر دیں اور اس کے لیے ابلے چاول دودھ شکر ڈال کر یہ کھانے سے بڑی جلدی فیدہ ہوگا اس کو تیز کرنا ہے تو دودھ پیئیں اس طرح کا کہ دودھ کے اندر ایک گلاس دودھ ہے نا اس کے اندر تین چار سبز الائچی چھوٹی الائچی جیسے کہتے ہیں چھوٹی الائچی ڈال دیں اور ایک بڑا چمچ بھر کر سونف کا ڈال دیں یہ دودھ تیار کریں ہلکی آنچ پر پکائیں جب تیار ہو جائے جوش آ جائے ہلکی آنچ پر پھر اس کو تھنڈا ہونے دیں جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر یہ پیئیں اور جو آپ نے ایسے مریض نے ابلے چاول استعمال کرنے ہیں اس کے اندر بھی یہی دودھ اگر استعمال کریں گے شکر یا گڑ ڈال کر اگر استعمال کیا جائے گا تو دار کا وہ درد جو بائیں جانب ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ پر ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہوتا ہوگا مزید اس کو مزید تیز کرنے کے لیے جلدی اس کا علاج کرنے کے لیے سونف ایک چمچ سبز علاچی تین عدد ایک کپ پانی کے اندر ہلکی آنچ پر یہ گاوا بنائیں چینی یا شکر ڈال کر یہ نیم گرم پینے سے بھی فائدہ ہوگا تھنڈا کر کے پیئیں تو اس سے بھی فائدہ ہوگا جب تک یہ فائدہ نہیں ہوتا تب تک یہ عمل دوہراتے رہیں گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے بعد دوہراتے رہیں تب تک آپ نے روٹی بھی نہیں کھانی نرم گزہ استعمال کرنی ہے نرم گزہ سے مراد یہ ابلے چول اس کے اندر دودھ استعمال کرنے دودھ جو میں نے ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ دودھ رس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کیلے کا ملک شیک بھی استعمال کر سکتے ہیں کیلے ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور کیلے کے ملک شیک میں یہی دودھ سونف الہچی والا استعمال کریں تو رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا اتنا اچھا رزلٹ ملے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ اتنی جلدی فائدہ کیسے ہو گیا بشرت ہے کہ آپ نے کوئی گرم چیز نہیں کھانی اور آپ کے پیٹ کے اندر مید کے اندر روٹی نہ ہو تو پھر آپ کو رزلٹ ملے گا انشاءاللہ